دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو تیجس مارک ٹو ایک رافٹ اور مانک انجن دونوں کو لے کر ایک بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تیجس مارک ٹو ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کی اوپر بہت امیدیں لگی ہوئی ہیں کیونکہ اسی فائٹر جیٹ کے سکسس سے ہمارے انڈینیس ایک رافٹ انڈسٹری کو بڑا بوسٹ ملے گا اس سے پہلے اس ایک رافٹ کے بارے میں ایک اپ ڈیٹ آئی تھی جس میں اس کی فرسٹ فلائٹ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ دوزر چوبیس تک ہوگی لیکن اس کی ابھی ایک نئے ڈیٹیل اپ ڈیٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس کی پہلی فلائٹ دوزر تیس میں ہوگی اور اس کا پہلا لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن ایک رافٹ جون دوزر بائس میں آئے گا مہینوں تک چلنے والے لاکڈاؤن نے بھی تیجس مارک ٹو ایک رافٹ کی ڈیویلیمنٹ کو روکا نہیں ہے اے ڈی اے جانی کی رونارٹیکل ڈیویلیمنٹ ایجنسی نے تیجس مارک ٹو پروگرام کے بارے میں بات کرتی ہو یہ بتایا ہے کہ تیجس مارک ٹو ایک رافٹ کا پہلا لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن ایک رافٹ جون دوزر بائس میں رول آؤٹ کیا جائے گا اور اس کی پہلی فلائٹ دوزر تیس کی شروعات تک ہو جائے گی اس سیریز کے پہلے ایک رافٹ کی میڈل کٹنگ پرسیس فیبری ٹویلی ٹویلیمنٹی ون کے لیے شڑیول کی گئی ہے ہندوستان ایونارٹیکس لیمٹیڈ نے اس ایک رافٹ کو منفیکچر کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں انہوں نے ابھی سے ہی اس کے لیے ٹولنگ اور اسیمبلی جگس خریدنے شروع کر دیے ہیں اور اس کا فائنل ڈیزائن فریز اگلے کچھ افتوں میں ہو جائے گا اس کے بعد اس ایک رافٹ کا پہلا لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن ایک رافٹ منفیکچر کرنا شروع کر دیا جائے گا اے ڈی اے اور ایچی ایل کی پلاننگ ہے کہ وہ اس کی فلائٹ ٹیسٹنگ اور ڈویلمنٹل ٹرائلز دوزر اٹھائیس تک کمپلیٹ کر لیں گے جس سے یہ ایک رافٹ دوزر اٹھائیس تک فل سکیل پرڈکشن میں انٹر ہو جائے گا اس کی ڈیویلمنٹ تیجس مارک ون پروگرام کے مقابلے میں جیدہ تیجسے ہو رہی ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمیں تیجس مارک ون پروگرام میں سبھی ٹیکنالوجیز شروع سے ڈیویلپ کرنی پڑی تھی لیکن تیجس مارک ٹو پروگرام میں ایسا نہیں ہے کیونکہ تیجس مارک ٹو پروگرام کو پہلے سے ڈیویلپ کی جا چکی ٹیکنالوجیز اور کمپونرز کے استعمال سے بنایا جائے گا جس سے اس کی ڈیویلمنٹ میں کم سمی لگے گا اور کوئی بھی ایسی بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کو نئے طور پر ڈیویلپ کرنا پڑ رہا ہے تو یہی کارن ہے کہ اس پروگرام میں ڈیلے ہونے کے چانسز بہت کم ہیں اور یہ اپنے شیڈیول پر رہے گا تیجس مارک ٹو کے لیے جاتر سسٹمز پہلے سے ہی ڈیویلپ کر لیے گئے ہیں اس کے لیے ایک آن بورڈ الیکٹرونک وارفیر سویٹ مایا بھی ڈیویلپ کر لیا گیا ہے اور ایک آن بورڈ آکسیجن جنریشن سسٹم کو بھی ڈیویلپ اور ٹیسٹ کر لیا گیا ہے ایچ ایل نے اس کے لیے دو فل مشن سیمیلیٹرز بنائے ہیں جو کی اسے ایک کرافٹ کے لیے پائلٹس کو ٹرین کرنے کے لیے استعمال کیا جائیں گے اسے کرافٹ میں جنرل الیکٹر کے دورہ بنائیں گے جی ای 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 فور وان فور انجن کا استعمال کیا جائے گا جو کی ایک زیادہ پاورفل انجن ہے اور یہ انجن انڈیا کو ڈیلیور کر دیے گئے ہیں ایک نیا پاورفل دیجٹل فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر بھی اسے کرافٹ کے لیے ڈیویلپ کر لیا گیا ہے اسی فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر کو تیجس مارک ون اے پروگرام میں بھی استعمال کیا جائے گا اسے کرافٹ کے لیے زیادہ بڑے سسٹمز جیسے کی لائن ریپلیسمنٹ یونٹ اور ایویونکس بھی ڈیویلپ کر لیا گیا ہیں اب بس انہیں انٹیگریٹ کرنا ہے اور اسی کارن سے ایک کرافٹ بہت جلدی تیار ہو جائے گا جو لیمٹڈ سیریس پرڈکشن 1 اے کرافٹ ہوگا وہ ایک انیشل آپریشنل کنفیگریشن وارا ایک کرافٹ ہوگا اور جو لیمٹڈ سیریس پرڈکشن 3 اے کرافٹ ہوگا وہ فائنل آپریشنل کلیرنس ٹینڈرڈ وارا ہوگا جو کی دوزر شبیس میں تیار ہوگا یہ سیونٹین پوائنٹ فائیو ٹن کا تیجس مارک ٹو اے کرافٹ ایک زیادہ بھاری جی ای ای فور وان فور انجن کے ساتھ پاور کیا جائے گا اور اس میں سٹیٹ آف دی آرٹ ای ای ایس ریڈار لگائے جائے گا اس میں اتم ای ای ایس ریڈار کا استعمال کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس میں بہت سارے انڈینیسی ڈیویلپڈ ویپن سسٹمز لگائے جائیں گے جیسے کی حال ہی میں ٹیسٹ کی گئی ایک انٹی ریڈیشن مسائل رودرا ایم کا بھی اس میں استعمال کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھرموس نیکس جنریشن مسائل استر مارک ٹو اور استر مارک ٹری ایس ایف ڈی آر مسائل کا بھی استعمال کرے گا تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ میں جو ایویونکس رڈار اور دوسرے میجر سسٹمز لگائے جائیں گے یہ سب ہی سسٹمز ٹوین انجن ڈیک بیس فائٹر ایک کرافٹ میں بھی لگائے جائیں گے اس سے پہلے ایسی آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ تیجس مارک ٹو پروگرام کو کینسل کر دیا جانا چاہیے اور ایم سی فائٹر جیٹ کے فیور میں اس کو کینسل کر کر جو اس کی ڈیویلمنٹ میں سمیں اور پیسہ خرچ ہونا ہے اس کو ایم سی فائٹر جیٹ کی ڈیویلمنٹ میں لگائے جانا چاہیے کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جو فیوچر کا وارفیر ہونے والا ہے اس میں فیف جنریشن فائٹر ایک کرافٹ ہی کام آئیں گے اور اس میں فور پائنٹ فائف جنریشن ایک کرافٹ کی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن ہماری ایچی ایل اور ایڈی اے نے ایسی باتوں کو نکارتے ہوئے اس ایک کرافٹ کی ڈیویلمنٹ کو سپورٹ کیا ہے اور ہماری گورنمنٹ نے بھی اس ایک کرافٹ کی ڈیویلمنٹ کو سپورٹ کیا ہے یہی کارن ہے کہ اس ایک کرافٹ کی ڈیویلمنٹ کو بہت تیجی سے چلایا جا رہا ہے کیونکہ اگلے کوئی سالوں میں ہماری ایر فورس کو تین سو کے قریب نئے انڈینیس فائٹر جیٹس کی ضرورت ہے جو کہ وہ ہمارے دیش سے ہی کھری دیں گے جس میں تیجی سمارک ٹو اے کرافٹ تیجی سمارک ون اے کرافٹ اور ایم سی جیسے اے کرافٹ شامل ہوں گے ایسی رپورٹس تھیں کہ انڈین ایر فورس نے ایسا کمیٹ کیا ہے کہ وہ سو سے زیادہ تیجی سمارک ٹو اے کرافٹ ہماری ایر فورس میں انڈکٹ کریں گے یہ اے کرافٹ مین طور پر مراج اے کرافٹ کو ریپلیس کرے گا اور یہ مراج اے کرافٹ سے زیادہ بہتر بھی ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہی ایسی رپورٹ آئی ہے کہ ہماری جو نربھے مسائل کا نیا ٹیسٹ ہونے والا ہے اس میں انڈینیس مانک انجن کا استعمال کیا جائے گا مانک ایک انڈینیس سمال ٹربو فین انجن ہے جسے کی گیس ٹربائن رسرچ اسٹیبلشمنٹ جی ٹی آرین نے ڈیویلپ کیا ہے یہ ہماری نربھے کروس مسائل کے لیے ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اسے مہینے اس مسائل کا ایک نیا ٹیسٹ ہونا ہے جس میں ایسی رپورٹ آ رہی ہیں کہ اسی مانک انجن کا استعمال کیا جائے گا اس سے پہلے ہماری نربھے کروس مسائل کو ریشین میڈ انپیو سیچن 36 ایمٹی منی ٹربو فین انجن پاور کر رہے ہیں لیکن ابھی ڈی آر ڈیو کا پلان ہے کہ وہ اس نے مانک انجن کی ڈیویلپ کو ویلڈیٹ کرنے کے لیے اس مسائل سے اس انجن کا ٹیسٹ کریں گے مانک انجن ایک سمال ٹربو فین انجن ہے جسے کہ جی ٹی آری نے نربھے مسائل کے لیے ڈیویلپ کیا ہے اس میں بہت سارے ایڈوانسڈ فیچرز ہیں جیسے کہ سٹیٹ آف دی آرٹ کنٹرول سسٹم جس میں ڈیجیٹل انجن کنٹرول اور ایڈوانسڈ فیول کنٹرول سسٹم اور پائرو سسٹم شامل ہیں یہ انجن ہماری نربھے کروس مسائل تک ہی سیمت نہیں رہے گا یہ انجن ہمارے دوسرے پرجیکٹس میں بھی استعمال کیا جائے گا یہ انجن مین طور پر ہمارے یو ایویس میں استعمال کیا جائے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا گھاتک ڈرون ڈیویلپ کیا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے اس کا ایک سففٹ چھوٹا موڈل بنایا جا رہا ہے جس میں انپیو سیچن 36 ایمٹی انجن کا استعمال کیا جائے گا لیکن اگر مانک انجن ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو ایسے پروٹائپس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں ویدیش سے انجن خریدنا نہیں پڑے گا بلکہ ہم ہمارے مانک انجن کے استعمال سے ہی ایسے پروٹائپس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہماری فیوچر میں سب سونک مسائلز بنائی جائیں گی اس میں بھی ایسے انجن کا استعمال کیا جا سکے گا اور ہمارے جو شوٹے منی ڈرونز ہوں گے ان میں بھی اس انجن کا استعمال کیا جا سکے گا اس انجن کو نبے منٹس کے لیے اسے پہلے ٹیسٹ کیا جا چکا ہے اور اسے لے میں بھی مائنس پندرہ ڈیگری سیلسیس کے تاپمان میں ٹیسٹ کیا جا چکا ہے اگر ہمیں ایسی سب سونک مسائلز کو بڑے سطر پر منفیکچر کرنا ہے تو ہمارے لیے یہ کمانک انجن بہت ضروری ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی گر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جروع لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت موسیقی